بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم م اے سی مکہ آٹو کلپ سے آپ کو ہشامدید کہتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے ای جی آر ایگزاست گیس ری سرکولیشن ای جی آر ایگزاست گیس ری سرکولیشن آج ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا فنکچن کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں جو ہمارے چینل پر دوست نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں لائک کریں اور شیئر کریں آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے ایگزاست گیس ری سرکولیشن یہ کام کیسے کرتا ہے اور یہ لگا کان ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نام سے ہی بتا رہا ہے کہ ایگزاست گیس ری سرکولیشن یہ لگا ہوتا ہے جدر سے ایگزاست گیس ہوتی ہے اس کے اور انٹیک کے درمیان میں یہ ای جی آر لگا ہوتا ہے ای جی آر کا کام کیا ہے ای جی آر کا کام ہے انٹیک جو پسٹم کے اندر ہماری انٹیک ہوا جاری ہے نائٹروجن اور آکسیجن جاری ہے جب یہ پسٹم کے پاس پہنچتی ہے تو ایدھر فیول جب برن ہوتا ہے تو یہ جو گیس احراج کرتا ہے یہ ایگزاست کی طرف جو جاتی ہے ایگزاست ہوتی ہے سلنسر کے ذریعے ایگزاست ہو جاتی ہے اور کچھ گیس ای جی آر کے پاس آ جاتی ہے ای جی آر اس وقت تک یہ بند پوزیشن میں رہتا ہے جب تک اس کو ضرورت نہیں پڑتی اور اس کو ضرورت کب پڑتی ہے یہ وال کھلنے تک اس کو ضرورت کب پڑتی ہے جب ہمارا انجن سٹارٹ ہو گیا ہویا ہے اور ہماری گاڑی کا تیمپریچر آستہ آستہ اوپر جاتا ہے اس کا کام ہے ای جی آر کا کام ہے تیمپریچر کو منٹین رکھنا جب انٹیک کے ذریعے ہوا پسٹرم کے پاس فیول کے ساتھ جاتی ہے تو یہ نائٹروجن اور آکسیجن کا مکچر ہو کے فیول کا مکچر ہو کے پسٹرم کے اوپر جاتا ہے اور جب یہ برن ہوتی ہے تو ہماری یہ والی جب تیمپریچر اس کا زیادہ ہوتا ہے پچی سو ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ وال نے اوپن ہونا ہوتا ہے یہ کیوں اوپن ہوتا ہے تاکہ اس کا تیمپریچر جو ہے وہ منٹین رے پچی سو ڈگری تک جب اس کا تیمپریچر جاتا ہے تو یہ وال اوپن ہو جاتا ہے اس سے یہ والی گیس جو انٹیک میں آ کے مل جاتی ہے اور پھر یہ نیچے پسٹرم میں آتی ہے تو یہ دونوں مل کے نائٹروجن آکسیجن اور یہ والی گیس مل کے یہ والا تیمپریچر ڈاؤن کر دیتی ہیں یہ ڈاؤن کتنا کرتی ہیں یہ تقریبا ہمارا سترہ سو سے لے کے بائیس سو تک یہ والا تیمپریچر اس کو ڈاؤن کرتی ہے تاکہ ہمارا جو اگزاست سے گیس نکل رہی ہے وہ والا تیمپریچر منٹین رے دوسرا اس کا کام ہے جب یہ تیمپریچر اس کا ہائی ہو جاتا ہے پچی سو تک رہے ہو جاتا ہے تو یہ انٹیک جو ہوا اندر جا رہی ہے اس کے ساتھ گیس اور آکسیجن آکسیجن اور نائٹروجن گیس اور فیول کے ساتھ مل کے جب تیمپریچر پچی سو تک جاتا ہے تو ایک ناکس گیس پیدا کرتی ہے ناکس گیس کیا ہے جو انسان کے لیے کافی مزر ہیں تو یہ تیمپریچر پچی سو تک نہ جائے اس کی وجہ سے یہ ای جی آر کام کرتا ہے ایک تو اس کا فنکشن یہ ہو گیا کہ یہ تیمپریچر کو منٹین رکھتا ہے دوسرا یہ جو گیس ناکس پیدا ہوتی ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ یہ جو گیس ہوتی ہے یہ پیدا نہ ہو آئیے ہم اس کے فالٹ کی طرف ابھی چلتے ہیں کہ اس میں فالٹ کیا آ سکتے ہیں جب یہ اگزاسٹ باہر گیسیز کا احراج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ادھر تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں جب یہ ادھر تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو کاربن آتا ہے یہ جو باہر اگزاسٹ نکلتا ہے یہ کاربن اس کے اندر آ کے ادھر یہ جو ہے نا اس کا کاربن جم جاتا ہے اور یہ وال جو ہے یہاں تو یہ اس پوزیسن میں بند ہو جائے گا جدھر یہ بند پوزیسن میں ادھر ہی بند ہو جائے گا اور یہ گیس ری سرکل نہیں کرے گا تو اس سے ایک تو گاڑی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا اور یہ ناوس گیس وہ پیدا کرنا شروع کر دے گا اور گاڑی ہیٹ اپ ہو کے اس کے آگے جو پرابلمز ہے وہ کریئٹ کرے گی بند ہو جائے گی گاڑی ہیٹ اپ ہوگی دوسرا اس کے اندر جو فالٹ آتا ہے جب یہ اگر اس پوزیسن میں بند ہوگا تو گاڑی گرم ہوگی اگر وال اس پوزیسن میں بند ہوگا تو گاڑی گرم ہوگی اگر یہ والا وال اگر اس پوزیسن پہ آکے اوپن اوپن حالت میں یہ جو بند ہو جاتا ہے اس کے اندر کاربن آ جاتی ہے تو گیس سرکولیٹ کر رہی ہے گیس پھر واپس انٹیک میں آکے پھر ساتھ ہوگے وہ واپس جاری ہے اس سے پرابلم کہا ہوگا یہ وال تو کھلا ہوئا ہے ایک اگر اس کا کام ہے تیمپریچر کو منٹین کرنا count ایک اس کا کام ہے تیمپریچر کو منٹین کرنا جب یہ کھلا ہوگا تو یہ تیمپریچر اس کا کافی ڈاؤن ہو جائے گا یہ جب اس سمجھے کہ آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں تو جب اس کا ٹمپریچر آتا ہے یہ اگر کھل گیا ہوگا ہے تو یہ ٹمپریچر کافی ڈاؤن ہو جائے گا تو اس سے ہماری گاڑی وائبریشن کرے گی میسنگ کرے گی اس سے گاڑی میسنگ کرنا شروع کر دے گی اور فیول بھی زیادہ لینا شروع کر دے گی یہ اس کا کام ہے اس کے نیچے یہ تو ہو گیا یہ ڈاؤن مارڈل میں ویکیم سسٹم کا یہ پامپ ہے جب نئے مارڈل میں آ جائیں تو اس کے اندر آ جاتا ہے ای ای جی آر یعنی لیکٹریک اگزاوسٹ گیس ری سرکولیشن اس کو ہم کنیکشن دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے کنیکشن آتے ہیں یہ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے اندر پانچ وائرز ہوں گی یہ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے ہونڈا کا ہونڈا دوزار تین سے لے کے دوزار تیرہ چودہ تک اس کے اندر پانچ وائر والا ای جی آر سینسر آئے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر پانچ وائرز جو آ رہی ہیں وہ کس کس چیز کی ہوگی اس کے اندر ایک بارہ وولٹ کی کرنٹ آئے گی ایک آپ کا ارث آ جائے گا ایک پانچ وولٹ کی کرنٹ آئے گی اور دو سگنل کی وائر ہوں گی جو کمپیوٹر نے اسی ایم جو اسی ایم سے اس کو سگنل ملتے ہیں اوپن ہونے یا کلوز ہونے اس سے یہ کام کرتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے کے سمجھ آگی ہوگی اپنا اور رشتہ داروں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ